بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے رزق میں اور آپ کے گھروں میں دھیر ساری برکر ڈالے آج میں جو ریسپی لے کے آئی ہوں وہ آج کل کی بہت زیادہ ٹرینڈنگ اور وائرل سی ریسپی ہے اور جو بچوں کو بڑوں کو سب کو جو ہے نا بہت زیادہ پسند بھی آتی ہے اور سب لوگ اس کو ٹرائے بھی کرتے ہیں تو جب آپ لوگ بھی ٹرائے کریں گے تو آپ کے گھر والوں کو سب کو بھی وہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی بہت ایزی سی ریسپی ہے بہت سیمپل سی ریسپی ہے دیکھنے میں مشکل لگتی ہے لیکن میں نے ٹرائے کی تھی تو سوچا اپنی بہنوں کو بھی دکھا دوں تو بہت ایزی ریسپی ہے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ایک باول لیا اس میں ایک کپ میدر ایڈ کیا یہ دیکھیں اب ہم آٹا گھون لیں گے یہ دیکھیں ایک چھٹکی ہم نے اس کے نمک کی ایڈ کرنی ہے نمک ہم نے اپنے گھر والوں کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ نمک نہیں ڈالینا کیونکہ ہم نے اپنی باقی مسالوں میں جو جمپلنگز کا اصل مسالہ ہوگا اس کے نمک ایڈ کرنا ہے پھر پانی ایڈ کریں گے پانی ہم نے ایک دم ہی بہت زیادہ نہیں ایڈ کر دینا ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ اپنے آٹے کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے تاکہ جتنا مطلب ہم تھوڑا پانی ایڈ کریں گے یا اپنے اس میدے کے اکارڈنگ ایڈ کریں گے نا تو ہماری دو جو ہے نا ڈمپلنگز کی وہ اتنی زیادہ اچھی بنیں گے یہ دیکھیں ناز زیادہ بہت زیادہ تھک تھا اور ناز بہت زیادہ تھن تھا بہت ہی نرم سا بہت ہی اچھا سا اور چپ چپا بھی نہیں تھا ویسا تھا پھر میں نے جو کیا ہے وہ کیا کیا آئل کی جو ہے نا وہ ایک مکی دے دی اس کے اوپر یہ دیکھیں سیکنڈ سٹیپ کے اندر میں نے چکن لیا تھا بون لیس آدھا کلو آدھا کلو جو ہے نا بون لیس چکن لیا اس کو اچھے سے چاپ کر لیا دھنیے کی ایک گڑی لی اور اس کو بھی دھو کر یوں کر کے صاف کر لیا ساتھ درمیانی پیاز لی تھی ایک اور اس کو جو ہے نا وہ بھی میں نے فائن پیسز کے اندر کٹ کر لیا تھا زیادہ پیاز نہیں ہے چاہیے تھا اس سے بس اتنا ہی کافی تھا پھر میں نے ایک چمچ جو ہے نا وہ اس کے اندر لال میچ کی ایڈ کی یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے ایک چمچ جو ہے نا وہ اس کے اندر نمک ایڈ کیا تھا آدھا چمچ بھی رکھ سکتے ہیں جیسا نا مقابل کے گھر والوں کو پسند آئے ویسا ایک چمچ سویا سوس کی ایڈ کی اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر میں نے ایک چمچ ہی چیلی سوس کی ایڈ کی تھی یہ دیکھیں جی اللہ پاک کی شان ہے کہ اس نے ہمیں کتنی مزے مزے کی اور اچھی اچھی سی چیزیں دیئے ہیں اور اتنی مہگائی میں بھی ہمارے دستہ خان جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بھرا رہتا ہے پھر ہم نے جو ہے نا ان کو مزید مسالے دار بنانے کے لیے اس کے اندر جو ہے نا وہ چارٹ مسالے ایڈ کیا اور اس کو اچھے ٹھیکے سے میکس کر لیا یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے ہاتھوں سے جو ہے نا میکس ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جو ہے نا اسی طرح سے آپ بھی اس کے مسالوں میں تھوڑا سا رد و بدل کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے اکارڈنگ بس جو ہے نا اس کی شیپ گھر کا خیال رکھے گا اس کی سٹیم کا خیال رکھے گا ڈمپلنگز بنانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے یہ دیکھیں ایسا پھی جو ہے نا میں نے ایک میٹ جو ہے نا وہ دراز سے آرڈر کر لیا تھا اور اپنا آٹا ہے نا میں تھوڑے کے لیے پھولنے کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر اب جو ہے نا وہ پھول گیا تھا تو وہ میں نے اٹھا لیا تھا آپ بھی اس طرح کا میٹ دراز سے آرڈر کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا میردہ ڈالا اور پھر جو ہے نا یوں بیلنے کی مدد سے نا اس کو ہلکے ہلکے سے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ بیلنا شروع کر دیا تاکہ یہ جو ہے نا کہیں سے بھی پھٹے نا یہ دیکھیں اب جو ہے نا ہمارا آٹا جو ہے وہ ہر جگہ سے ایکول سائز میں پتلا ہو چکا تھا سب جگہ پر برابر طریقے سے سپریڈ ہو چکا تھا تو اب کیا کیا میں نے ایک سانچہ لوں گی میں گول جیسے میں نے ایک باول دیا تھا آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یوں کہہ کہ میں نے اس کے سانچوں کی مدد سے جس طرح وہ کٹ کرتے ہیں اس طرح کرنے کے لئے پھر بڑا باول تھا وہ تو اچھے پیسیز نہیں لگ رہے تھے تو میں نے یہ چھوٹا سا باول دیا آپ بھی اس طرح سے جو ہے نا وہ کوئی بھی باول لے سکتے ہیں تو اسے شاپ ہو جس کو جو ہے نا یہ میدر جس سے کٹ ہو سکے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی راؤنڈ سی شیپ آئی ہے اس کے اندرے ہم اپنی اس بیٹل کو بھریں گے اور پھر پیلوز کی طرح اس کو بند کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے مزے کے لگ رہے تھے نا جب یہ بند ہوئے تھا میں نے تو اتنا پیار آرہا تھا یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے تو جو ہے نا وہ یہ بند ہو گئے ہیں اس کی طرح سے جو ہے نا وہ میں نے باقی بھی ڈمپلنگز لیے اور ان کو جو ہے نا وہ یوں اچھے طریقے سے ایسے پیلوز کی طرح ان کو بند کر لیا تھا اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کی ریسپی بنی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو یہ دیکھیں جی کتنے اچھے لگ رہے ہیں یہ بہت ایزی سی ریسپیز ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت مشکل ہوتی ہیں لیکن بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آتی ہیں اور سپیشلی بچوں کو پی ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے ایک پین لیا اس میں تھوڑا سا آئل گرم کر لیا ٹھیک ہے نا ٹائم نہ ویسٹو اس وقت سے میں نے آئل جو ہے نا وہ کودی گرم کر لیا تب اگر دکھائے اب یہ جو سب جمپلنگز بن گئے تھے میں نے آہستہ آہستہ اس میں رکھنا شروع کر دیئے یہ دیکھیں جی اب جو ہے نا میں اس میں رکھ رہی ہوں اور آپ لوگ بھی جو ہے نا یوں ہی ترتیب سے رکھے گا اس کو تاکہ جو ہے نا یہ پھر آرام سے جو ہے نا وہ فرائر ہو سکیں اور پھر جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے نا ہمیں سٹیم اور اچھے طریقے جو مسالہ اس کے اندر تھا نا وہ ہمیں حاصل ہو یہ دیکھیں آئل کے اندر میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ نمک نمک اور تھوڑا سا بلکل نمک تھا چھٹکی برابر اور جو ہے نا ساتھ پانی آئٹ کر دیا اور اب جو ہے نا میں ان کو سٹیم پہ رکھوں گی اصل جو گیم ہے نا ڈمپلنگز کی یہ سٹیم ہی ہے سٹیم جو ہے نا وہ ہم نے ہلکی آنچ پہ رکھ کے ان کو سٹیم دینی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھیں جی ہمارے مزددار ڈیلیشیس سے ڈمپلنگز تیار ہو گئے تھے ساتھ جو ہے نا میں نے تین قسم کی سوسس تیار کر لی تھی چلی سوسس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے سویا سوسس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے لوگ دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مزدے کے بنے تھے اور میرے گھر پہ تو سب کو بہت پسند آئے تھے سب نے بہت زیادہ تعریفیں کی تھی اور آپ بھی یوں انہیں سوسس کے ساتھ جب پیش کریں گے نا تو آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے اور سب لوگ آپ کی کوکنگ کی بہت زیادہ تعریف کریں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا فیڈبیک دینا بلکل بھی نہ بھولا کریں بلکہ اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب کے ساتھ میرے چینل مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں کیونکہ دعائیں تو نصیب بدل دیتی ہیں اور تاکہ اللہ پاک میرے چینل کو ترکی جو تک تک اللہ حافظ